موسیقی اور پھر اس کے بعد جب وہ پڑے ہو جاتی تھے تب وہ ملتے تھے یہ کہانی کچھ ایسی ہی ہے کیونکہ میرے ساتھ جو میرے دوست ہیں وہ ممبئی کے میلے میں بچھڑ گئے اور آج تیس سال بعد ملے پلیز ویلکم ویرو اور ویرہ سکسینہ میرے ساتھ میرے ساتھ میرے نیشن نیس دی ہم ساتھ تو نہیں تھے بھٹ نیس ڈی سے ہیں میں بہت جوڑی روں میں بہت جوڑی روں اور تھیٹر سے ہیں اور فلموں سے ہیں نہ جانے کہا کہا سے ہیں ویرو کیسی رہی زندگی اس دوران جب ہم کمب کی میلے میں بچھڑے اور آج ملے اس دوران کیا ہوا اس کے بارے میں باتیں کرتی ہے بگ بگ کرتی ہے بڑا انٹریسٹنگ رہا عمر پوری کر رہے تھے اور کوشش کر رہے تھے کہ جندگی تھوڑی سی آسان ہو جائے اور ہوتی چلی گئی اور ہوتی جا رہی ہے ٹھیک ہے خوش ہیں میں نے صرف یہ سی کہا ان دیت سالوں میں کہ خوش نے نہ بھوجے دلی ہے صحیح ہے کہ آپ کے پاس ایک سکھ اور دکھ کی پریبہشہ ہونی چاہیے کہ آپ کی جندگی کا دکھ کیا ہے اور سکھ کیا ہے مانا آپ نے سوچا کہ میرے پاس یہ ہو یہ ہو یہ ہو یہ ہو تو میں سکھی ہوں تو جز دن وہ ہو جائے اس دن کے بعد آپ سکھی ہو لیکن اس کے نیچے ہو تب دکھی ہو لیکن اس میں اگر ویڈیشنز آئیں تو دکھی مت ہو کیونکہ آپ سکھ دکھ کے اوپر ہو تو یہ میں نے سیکھا اور یہ میری جندگی کے ایک فلسوفی بن گئی کہ آپ جو جو چاہیے تھا وہ آپ کے پاس ہے اس سے زیادہ ہی ہے ٹھیک ہے خوش رہو مجھے خوشی ہو یہ سنگے کہ دو فلیکس ہیں شاید اور بھی ہوں انکم ٹیکس کے قارن بتا نہیں رہے ہوں مغردو تو ہے ہی اوپن لی ہے تو اس بارے میں سنکے مجھے اتنا اچھا لگا اور وہ بھی اندھیری ورسو ہوا جائیسی ایریا میں اور کیا چاہیے جیون سے کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں اسی بھی بکاتا کہ زندگی کی سادگی بنائی رکھنا اور سادگی میں رہنا بہت راجدان بھائی بہت ضروری ہے صحیح ہے بہت اچھا ہے ادرمیس کیا دے کہ ہم پر بڑے چھوڑی چھوڑی شہر کے لوگ ہیں میں اپنے پر بڑے چھوڑی پارے میں بتاتا ہوں ام سنا ماتھورا ماتھا کے بارے میں کہا جائے تو آپ ریلیجیر سپنٹر بیو سے کہیں گے تو کریشن کی جاند بھومی ہے اور تکس لائک در جتنے بھی ریلیجیر شہر ہوکے ہیں وہ دیکھا جائے تو تھوڑا سا اس میں گنڈا ایلیمنٹ ہوتا ہے بکو جو ریلیجن ایک 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 مطلب ریلیجن برگس بزنس اسی لیے ہاں بیسی کے لیے بیسی کے لیے بیسی کے لیے بزنس آتا ہے جاتا ہے تو اس طریقے کا شہر تھا تو پچھ ویسی چندتی کی دیکھ کر کہتا ہمیں تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا میں تو کبھی جنتی کی نہیں سوچا تھا کہ میں میں بھی ایک 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 بنا رضا ہے تو پیرو اس داران کوئی رول بتاؤ کوئی فلم بتاؤ یا جو بھی web series ہو یا serial ہو کیا کیا enjoy کیا مطلب جو جس جو مطلب رہ گیا ہوں میری میں گان بھائی میں میرا تھوڑا سوچ باقی بہت ساری لوگوں سے بڑا حال آگیا سیائے اچھا کام کروں چھوٹا کروں بڑا کروں ایک تو کوشش کرتا ہوں ان لوگوں کے ساتھ کروں جن کو میں پسند کرتا ہوں ایک میں جن کی کاموں کو اپریشیٹ کرتا ہوں بہت ساری غلطیاں ہوئی ہیں بہت غلط لوگوں کے ساتھ بھی کام کیا لیکن وہ بعد میں رہلائز ہوا کہ غلط لوگوں کے ساتھ کام کیا ہے اس لیے اور بہت ساری غلطی ہے اس لیے بہت ساری غلطی ہے اس لیے بہت ساری لگا کہ بہت اچھے لوگیں اپنے ہیں لیکن کام بہت اچھا نہیں تھا لیکن یہ سکھ دک چلتے رہتے ہیں آپ سے چلتے رہتے ہیں ہم کوئی بچان صاحب تو ہیں نہیں کہ ہم بھی ایکسپیکٹ کریں کہ ہم گھر بار ایسا ملے ایسا تو کچھ تھا نہیں بڑی جندگی ہے اچھی ہے اپنا کام کرو آپ کو آپ کا اپنا کام آنا چاہیے اگر آپ وہ کرنا جانتے ہیں تو سب ٹھیک ہے تو میری ہمیشہ کوشش رہ ہوتی ہے جب بھی کوئی کام کرتا ہوں اب ہمیں نے یس کر دیا تو میں اس کو بہت انجوئے کروں اور پورے دل سے کروں چاہے مجھے وہ آدمی پسند ہو یا وہ نہیں کیونکہ اب یہ میرا یہاں پر میرا پروفیشن آگیا یہاں میرا ایک پروفیشن آگیا کہ وہ میرا ایک پرسنل ریلیشن آگیا سکتے ہیں لیکن پروفیشنل لی مجھے ایک اپنی درشکوں کے لئے ایک اکاونٹی بلد ہوں انہیں تو جواب دے ہوں تو جواب دے ہی میں یہ نہیں بتا سکتا ہوں کہ جس کے ساتھ کام کر رہا تھا اس کے ساتھ میرا اچھے ریلیشن نہیں دے یا مجھے مجھے نہیں آتا میرے تو جواب دے ہی ان کے ساتھ ہے جو درشک ہیں تو اس کو سیٹسفی کرنے کی لئے تو میں ہر کام انجوئی کرتا ہوں جانے بہت سالی لوگوں کا اوٹ اف تفیج آکے بول لہا ہوں آپ کو لگا رہا ہوں بگ 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 جانے بہت سالی لوگوں کی کام کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ without taking the names of the people کہ آپ ان سب کو جانتے ہو آپ کے دوست ہیں کوئی آپ کے سینئر ہے کچھ جونئر ہیں کچھ لوگوں کا ہوتا ہے کہ ان کو زندگی میں ایک رول موڈل چاہی ہوتا ہے کسی کریکٹر کو کرنے کے لئے وہ رول موڈل کی ضرورت پڑ سکتی ہے آپ کو یادے کہ اگر آپ گاندھی کر رہے ہو تو آپ کو پتا کرنا پڑ گا کہ گاندھی کو ہر آدمی ادربائی جانتا ہے لیکن اگر آپ کوئی اور کر رہو جو کہ یہ کوئی اسٹیبلیشنس طریقے کا کوئی فگر نہیں ہے تو اس کو آپ کو اپنے اندر سے ڈھوڑنا پڑے گا صحیح ہے اس کے لئے آپ کو کچھ رول موڈل کی ضرورت ہے جیسے کہ میں اگر پہلے بات اپنے والپوری کرلوں پھر اس کو کوئی تو دو تین طریقے لوگ ہوتے ہیں ایک تو وہ جوگین کو ایک رول موڈل چاہیے ہوتا ہے اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ اس کو دیکھ کر کے اس کی کوئی کریں کچھ ایسے چالاک ہوتے ہیں جو رول موڈل لاتے ہیں لیکن اتنے خوبصورتی سے اپنے اندر کو ویوین کرتے ہیں کہ آپ کو پتا نہیں لگتا کہ وہ کسی کی کوپی کر رہا ہے اور ایک اس طریقے کے ہوتے ہیں جو ان کا کوئی رول موڈل ہی نہیں ہوتا وہ صرف سکرپ پڑھتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ آرہی آرہی یہ ایسا ہے اور وہ ویسا کرتے ہیں تو میں جانا اس والے میں جانا تھوڑا زیادہ بلیک لگتا ہوتا ہے تو ان تین طرح والوں میں سے جن کو رول موڈل چاہیے جن کو رول موڈل چھوپانا ہے اور جو ایک اپنے دل سے جو نکلتا ہے ویسے کریں تو میں اس والے میں تھوڑا زیادہ بلیک کرتا ہوں ہر ایکٹر کا اپنا ایک میتھڑ ہوتا ہے اس کے کام کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے جیسے کہ ایک چور ہے اب ایک چور کے لیے میں اپنی آنکھ پہ کالا پٹا بھی لگا سکتا ہوں اور دھاری دھار شرٹ بہن سکتا ہوں تو وہ کیا ہے ایک بہت اوویس چور ہو گیا تو ایک چور کرنے کا طریقہ یہ ہو گیا لیکن یہ چور آپ میں باہر سے لیا ہے یہ آپ کے اندر کا نہیں ہے تو یہ پتہ لگے کہ آپ ایکٹ کر رہے ہو ایک یہ ہے کہ مجھے پتہ لگا ہے کہ کرن بھائی کا یہ کتاب چورا کے لیے جانی ہے تو میں کوششٹ میں لگا ہوا ہوں میں موقع دیکھ دیکھ کر کے کبھی کبھی اس کو تب میرا میرے چوکی میں چور نہیں ہوں لیکن وہ میرے اندر کا چور نکلے گا اور وہ بہت جینئن ہوگا اور وہ بہت میننگفل ہوگا تو میں ہر کوشش فلم میں یا جتنے بھی کام کرتا ہوں کوشش کرتا ہوں کہ لوگوں کو میرا نام یاد نہ رہے لیکن میرے کریکٹر کا نام یاد رہے ان کو لگے کہ یہ وہ ہی کریکٹر تھا تو وہ زیادہ انٹریسٹنگ بات ہے آج بھی مجھے اچھا لگتا ہے کہ یہ بات مجھے آج بھی لوگ جسی کے پاپا جب بولتے ہیں اس کو زیادہ انجوئے کرتا ہوں بہت سارے ایسی کریکٹر سے ہیں تو میں زیادہ اس کو زیادہ انجوئے کرتا ہوں کہ yes they are now they are appreciating me یہ ویرند سکسنا کو ہی اپریشیٹ کر رہے ہیں لیکن کہ اپریشیٹ کرنے کا طریقہ طریقہ نہیں بالکل نہیں ہم تو بہت بک بکی آتے ہیں ویرو ابھی جیسے آپ مال جاتے ہو تو فینس کس طرح اپروچ کرتے ہیں یا مطلب کس طرح بات چیتے ہیں مہیدار بات بتانو آپ میں اس بات میں بلی بھی نہیں کرتا کہ میں اپنے آپ کو تھوڑا تا ایمپورڈنٹ بڑھوں بالکل نہیں بننے دیتا پیدا لیاری روڈ جاتا ہوں میرے پاس ایک چھوٹی گاڑی بھی ہے مجھ سے بیاری روڈ کے لیے ہی میں بیار جاتا ہوں اس لیے کہ لوگوں میں جو بھی میرے کو لے کر ایک تھوڑی ایک ڈسٹنس رکھنے والی ایک عادت ہو وہ ختم ہو جائے جس سے میرے ان کے بیچ کی ریلیشنس سے پچھی ہو وہ مجھے ایک نورمل آدمی مانے اور میں بھی اُسے ایک نورملی بات کروں وہ یہ سب کچھ میرے کو میری پرفورمنس ایز میں بڑا فائدہ پہتا ہے چھوٹے شہر والے لوگوں کی پرفورمنس ایز بڑے شہر والے لوگوں سے کافی کچھ ایلگ ہوتی ہے مانتا ہوں کیونکہ انہوں نے جندگیوں کے نئے پرسپیکٹیو سے دیکھا ہوتا ہے دکھ سکھ گالی کھانا گالی دینا پیٹنا پیٹانا سب کچھ کرنا ہونے سب کچھ دیکھا ہوتا ہے جو بڑے شہر کا ہوتا ہے وہ پہلے سے ہی اپنے پہلے سے ہی ایک دیسٹنس جینے کی ستائل اور وہ آپ کو پرفورمنس ایز میں دیکھائی پڑتا ہے آپ مانے یا نہ مانے ہم جب بھی کوئی کریکٹر کرتے ہیں کونشیسلی نہیں آپ کسی کی کوپی کر رہے ہوتے ہیں آپ کو معلوم نہیں ہوتا آپ کس کی کوپی کر رہے ہیں نہیں میں نے آمیر کو کہہ دیا تھا ایک بار وہ فلم لکھی تھی ٹائم ماشین وہ ادھوری رہ گئی شہر کپور ڈیریکٹر تھا میں رائٹر تھا تو آمیر ایک سین کر رہا تھا تو میں نے کہا آمیر بچان تو اس نے بلکل میری طرف دیکھا برا نہیں بنا اس نے کہا امیتہ بچان نہیں ابھی آپ مجھ سے کہا کہ کوئی ایک madman تو وہ madman میری مچھا کی میموریز میں سے کوئی ایک کریکٹر ہوگا جو بیسیکلی وہ سارے کریکٹر جو ہم نے دیکھے ہیں وہ کہیں سیپ تین ہے آپ کے اندر مطلب وہ فلم ہی madman نہیں ہوگا سنجیب کمار فرم کھلو نہیں وہ نہیں ہوگا جانکہ ایک لڑکا تھا ایک حلن کر کے عجیب تھا اپنا نکام تھا بورا بناتا تھا بورا پیستا تھا اس سے بات کرتا لیکن سب کچھ کرتا تھا وہ جاتا کہ وہ کریکٹر ہے مجھ میں آج تک اتنا اندر ہے اتنا ہے پتہ نہیں وہ کون سے کبھی کسی کریکٹر میں نکل کر کے آئے گا مجھے نہیں معلوم ہوگا کہ میں ہلنگی کو بھی کر رہا ہوں ماسٹر کلاس ہے یہ ماسٹر کلاس ایکٹنگ میں قسم سے مطلب میں اتنا جتنا تم بڑی طریقے سے سمجھا رہے ہو میں بھی ایکٹر رہا ہوں تو اس کے بعد ٹھیک ہے رائٹنگ ڈریکشن پرڈکشن اس سب میں چلے گئے لیکن اتنے بڑیہ طریقے سے سمجھا رہے ہو کہ مطلب میں سیکھ رہا ہوں کہ ہم کس طرح اپنے رول موڈلز ڈونڈتے ہیں ہم کس طرح اپنے کیریکٹرز کو ڈونڈتے ہیں ایک جس طرح آپ بات بتا رہے ہو میں نے ایک فیلم کی تھی ذرا سے زندگی کمل حسن کے ساتھ جی 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 تو ایک پانٹ پہ ایسا ہوا کہ دریا گنج جامہ مسجد کے ایرد گیرد وہ بھالچندر جی تو ستھی ایتری آف ساؤتھ کہلائے جاتے ہیں تو وہ ہمیں ڈلی لے گئے اور کمل اور مجھے کراؤڈز کے تھروں انہوں نے باتیں کرتے کرتے یا مرج کرتے کرتے وہ کیا اور کمل حسن ایک دوجہ کے لئے کرنے کے بعد بہت پاپلار ہو گئی تھی وہ نتے ہیں تو میرے اس سے پوچھا میں نے کہا کمل مطلب پہلے تو مجھے شوٹن کرو کچھن ہمیں تاب بچنیا راجیش خرنہ کو کراؤڈز کے تروں گزرتے جو اصلی کراؤڈز ہو تو میں سمجھا میں نے کہا دیکھو یار آثنتیسٹی جونیر ایٹس کے بیٹھ چل کے تو نہیں پائی جا سکتی یہ ریل کراؤڈ ہے جاموہ مسجد کے اردگرد کی جس کے تروں وہ امیجیٹلی گئے اتارتا تھا اور پھر ترند وہ پہن لیتا تھا کچھ تاگے لوگ پہچانے نہیں but شورٹس وہ کمال کے مل جاتی تھے میں آپ کو مڈی انٹریسٹنگ بیات بھارتا ہوں رول ان جو آف شاید جانتے ہوں گے جس نے کلنگ فیلڈ بنائی تھی جنہوں نے یہ بھی بنائی تھی کلکٹا والی فیلڈ اس میں میں بھی تھا لیکن چونکہ میرے کو ملیریہ ہو گیا تو مجھے وہ فرن چھوڑنی بڑی اچھا تو آئی گوڈتا ہے انٹیر منی جیسے 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 ان کی بہت ایک انٹریسٹنگ بات تھی ایک دن ایک ورکشوپ چلی تھی ہم لوگوں کے دن ایک ورکشوپ کے بیچ پہ اس نے ایک سیچویشن دی ساری اکٹرز تھی ہر آدمی اس سیچویشن کو بڑا کر کے کرے کریا تھا میں کلہ جاگے میں پیلٹ کی تھاری بیڈی ہے اوڈی ہے اور موڈی ہے تو اس نے جب ورکشوپ ختم ہوئی تو اس نے بیرو کو اپریشیئٹ کیا باگی ساموں سے کار اس نے کہا ہو بایس ٹرو اس نے کہا ورکشوپ کیا ساموں سے کارید کیا وہ نہیں مجھنے نہیں مجھنے آپ جب بردستی ایکٹ کر لیو دونو مجھنے آپ کو یہ لگ رہے ہیں آپ اس فرم کا حصہ ہو گے کا نہیں ہوگے آپ جانے ہوگے آپ جانے ہوگا آپ جانے ہوگے اس لیو آپ کے لئے آئے ہو ہوگا آئے ہیں اپنی ٹوتھولنس کو رکھو آئے ہیں آمیزنگ اوڈی ہے ایک بہر اچھی بات بات باتی اوڈی ہے دیکھیں آپ ایسے گھوری کی درس ہیں ڈیبی کی درس ہیں آپ کی زندگی کا سوچ یہاں ہے ایسا ہے میں آپ سے سوچ کو اتنا بدل دو ابھی نہیں پتہ لگے گا لیکن فلم کے اند تک وہ اتنا بڑا ہو جائے گا بلا آپ یو لکے ڈیفرنٹ پرسنڈ پرسنڈا تو اس نے کہا اپنے آپ میں ایک جبردستی کا چینج مطلب اپنے سوچ میں ایک چینج لاؤ اگر آپ کا یہاں پر بہت Jazda دکھائی پڑھے گا فلم کے ان میں کلیرلی دکھائی پڑھے گا کہ یہ کیا سے کیا ہوگی اور اس نے ایک بہت بڑھی بات کی انہیں نے بتایا کہ کسی ایک 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 ترک سے پھیکنچا پتہ ہو کین میارین забirmiٹ پرسنٹ اس نے کہا سیب پرسنٹ انہیں نے کہا ڈیفرنٹس پرسنٹ اے ایٹی پرسنٹ اس نے کہا ڈیفرنٹس پرسنٹ اس کی باریک بات کیا تھی اس کی باریک بات یہ تھی آپ کی پوری پرسنلٹی کا ٹین پرسنلٹی کی ایسا ہوتا ہے جو صرف آپ کا ہوتا ہے اس کو امیشہ سیف رکھو اور وہ ایک میسٹری ہے وہ ہی آپ پوری لوگوں کی زندگی کے لیے بھی آپ وہ ہی میسٹری ہیں جو آپ کی دیس پرسنٹ چھپی ہوئی ہے باگ یہ نائنٹی پرسنٹ ہو سکتا لوگ جانتے ہوں تین پرسنٹ آپ کی بارے میں نہیں جانتے ہیں وہ ہی آپ ہیں وہ ہی آپ ہیں اتنا کہا آپ جب بھی when you are playing a character وہ تین پرسنٹ والی میسٹری پرفومنس میں دیکھنی چاہیے میں آپ سے بات کر رہا ہوں بس بات کرتے ہیں میں بہت سی باتیں کرنا چاہ رہا ہوں اور بہت سی باتیں ایک دم بچنا ہوں شاید ہو سکتا ہے یہ اس ہی کین پرسنٹ کر سکتا ہے ہوں یہ سکتا ہے ہے مجھے اسو کہ اگر ایک کریکٹر بالکل پلین ہے تو وہ کئی کنٹریبوٹ کر کے جائے گا وہ کچھ نہیں کنٹریبوٹ کرے گا تو جیسا آیا تھا جو رائنز تھی وہ بولین یہاں سے وہاں جانا تھا وہاں سے وہاں جانا تھا وہاں سے وہاں جانا تھا وہ ایک فورمالیٹی کر کے یا اپنے ایک میکنیکل پرفومنس دے کر کے لیکن اس میں ایک اگر ذرا سی ایک مسٹی ہے کہ وہ یہاں سے گیا اس نے جانے سے پہلے تھوڑا تھوڑا چھوڑا وہ گیا تو لوگوں کے لئے یہ لگے کہ یہ جو تین سیکنڈ جو تھی یہ کیا تھے یہ وہ لائن ہے یہ وہ پرفورمنس ہے پرفورمنس نہیں ہے یہ اس کریکٹر کا 10% ہے جو کی بہت ضروری ہے اس لئے between the lines آپ کا زندہ رہنا زیادہ ضروری ہے بجائے لائنس کی جو میں آپ سے بولنا ہوں وہ تو ایک صوبیدہ ہے نا پرفورمنس میں کیونکہ تو لائن ہے میں سیدھ سیدھ ہی بات کر رہا ہوں اس میں مجھے پرفورم کیا گناہ ہے لیکن جب نہیں بول رہا ہوں اس وقت میں جو بول رہا ہوں وہ پرفورمنس ہے میں آپ کو آج کا لیکھ لڑکی کو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں میں وہ ایڈ کو ایک یا دو بار دیکھتا کہ اپنے ایڈ سے پور ہو جاتی ہے اس کو میں بار بار جب بھی آتا تھا میں دیکھتا تھا میں کہتا تھا کہ اتنی جراسی لڑکی جب میں بٹسا پہ گھر جاتا تھا تو بٹسا پہ گھر جاتا تھا یہ وہ لڑکی کتنی انٹینس ہے یا کتنی اس کو اچھی سمجھ ہے تو میں کہا تھا کہ یہ آپ کو اندبین کرنا جتنا آتا ہے وہ ہی ایک پرسومنس ہے اگر بھائیس تو کیا ہے مجھے آپ سے کچھ بولنا ہی میں آپ سے کچھ بول دوں گا مجھے آپ سے کچھ بول دوں گا مجھے آپ سے کچھ بوجھے لائن بلکے کہ کرن بھائی سے یہ کہہ دو تو میں اس کے دس بھی بریشن سوڑ لوں گا اور ڈیریکٹر نے کہہ دے ہاں یہ والا کریکٹ ہے بات یہ نہیں ہے وہ تو میری اکسپویتا ہے وہ تو میری لکھی ہوئی لائنس وہ اس لئے لکھی گئی ہے کہ شاید ان کو ایک سپیٹس کر رہی میں پریشانی ہو اس لئے لائنس ہے صحیح ہے کایدہ تو یہ کہتا ہے کہ وہ لائنس نہ ہو اور میں وہ بات آپ سے کہہ پاؤں صحیح ہے اس لئے زندگی میں پرسومنس میں سب ٹیکسٹ سب ٹیکسٹ ٹیکسٹ سے زیادہ بڑی چیز ہے ابسولوٹلی تو آپ جب بھی کچھ کریں تو آپ کے پاس ٹیکسٹ سے پہلے سب ٹیکسٹ ہونا چاہیے بلکل یہ بات دوسری ہے کہ یہ بار آپ بہت اچھا سب ٹیکسٹ کرتے ہیں لیکن آپ کا ڈیریکٹر اسی ہوں نہیں جانتا آپ کا ایڈیٹر نہیں جانتا تو وہ اسی ہوں کو کچھ نہیں جانتا یہ ان کی پرولم ہے آپ نے تو کیا آپ کی پرولم کیا ہے آپ نے اپنی اونسٹی سے اپنا کان کیا ہے کیونکہ سینیما بہت ٹرث فول ہے سینیما بہت ٹرث فول ہے تھیٹر تھیٹر میں آپ کا درستر کی امیجنیٹی میں آپ کہتے ہیں میں شیملا میں ہوں کیا کامال کی پاہی ہے ہر ایک کو معلوم ہے یہ شیرام چینٹر ہے لیکن وہ مان لیتے ہیں شیملا میں وہ مان لیتے ہیں کہ چھوڑا ہے تو آگے چھوڑا وہ آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں آپ سے زیادہ امیجنیٹی میں وہ انہوں نے مان لیا لیکن آپ فیلم میں نہیں کہتے ہیں یہ شیملا آپ کو شیملا میں ہونا پڑے گا بالکل شیملا میں ہونا پڑے گا تو آہ تو ٹرث فولنیس کیمرا ٹرث فولنیس اور کیمرا تو ایک ایسی چیز ہے وہ آپ اسے بہیمانی تو کریں نہیں آرہ وہ ایک سرے سے بہن کر ہے ایک سرے کیا چیز ہے ایک سرے کیا چیز ہے آپ کو جو کچھ بھی ہے ہم سب لوگوں کے بیچ میں یہ ایک پرفورمنس وائل پرفورمنگ آپ کی آنکھ ہے جو سچ بولتی ہے اس کو آپ کی آنکھوں میں اگر سچا ہی آگئی ہے تو آپ کچھ بھی مت کرو آپ پوری فلم دیکھ ہوگی ہر کوئی کو یاد ہے گا کہ یہ سچا کریکٹر ہے اس لئے کوشش کرنی چاہیے کہ آپ آپ نہ دیکھیں آپ وہ کریکٹر دیکھیں صحیح ہے تو زیادہ نہیں بول گیا آرہ یہ بھگ بھگ ہے یار تو میں نے بجرہ زیادہ مول لاؤں نہیں تو بالکل نہیں ہے آپ بھی بتا دے گا بھئی آرہ بھئیا وہ تو ڈریکٹر ہے وہ کامرامن ہے وہ تو کیا بھگ بھگ مجھا بھگ اب یہ نسٹی بھگ بھگ نہیں کریں گا ہم دونوں تو کون کریں گا بھاوار کر لے گا چلا بھگ بھگ تو ہماری برت رائٹ ہے برت رائٹ ہے صحیح ہے کہ یہ رائٹ رائٹ ہے تو نسٹی بھگ بھگ تو کرے گا ہی کرے گا تو وہ ستیش کوجک میں جب آئے تھے تو وہ تو مطلب اتنی بھگ بھگ کر کے گئے کہ پتہ بڑا آپ کو دو ایک کے دو بھگ پوڈگاست بنانے پڑ جائے تو یہ تو بھئیا اور پھر ہم تھیٹر والے ایک ہی تو چیز جانتے ہیں اور اس ہی کا تو کھاتے ہیں لیکن کتنی مجھے کی بات ہے میں ویچی ابھی آپ نے تھیٹر کی بات کرتی تو یہ بات کو بھی کہہ ہی دیتا ہوگا تھیٹر ہے ہم تھیٹر ہے ہم وہاں سب کچھ ہوتا ہے اس لئے لوگ تھیٹر کو بہت انجوئ کرتے ہیں صحیح ہے اس لئے تھیٹر کی آرڈینس بھی الگ ہوتی ہے کیونکہ ان کو مالو ہے یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ سچ میں ہو رہا ہے یہ ہے اور فیلم میں جے میکنگ وہ کچھ نہیں ہوتا وہاں میکنگ میں ہیپننگ کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں صحیح ہے کی میکنگ میں ہیپننگ آ جائے یہاں کر لے یہاں 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 تو آپ میکنگ میں ہپننگ ڈھوڑتے ہیں جبکہ تھیٹر میں ہپننگ میں میکنگ ڈھوڑتے ہیں یہاں پر لائٹ ہاں یہاں 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 آپ ایکٹر تو ہی ہے یہاں دونوں دکھے کی پرفومنس میں بڑا فرک ہو تھا اسیلیے بہت سائے اکٹرز کے بارے میں کہتے ہیں کہ بڑا تھیٹری کا اکٹر ہے آج کی تاریخ میں بہت بھی آئی مینشن آئی مینشن ڈھوڑتے ہیں یہاں مانور بھائی تھیٹر کے کتنے بڑے اکٹر تھی ہیں مانور سنگھ یہاں لیکن فیلم کی وہ اتنی بڑی اکٹر نہیں ہے ہاں انہوں نے دشمانی فیلم میں ایک بڑا امپورٹنٹ کردار ان کو دیا تھا شیخر کبور کو بہت آئی مینشن شیخر کے چھوڑی تھی جس دن شیخر نے فیلم چھوڑ دی تھی اسی دن میں ہم تو شیخر کو جانتے ہیں شیخر نے کہا رہا بیرو کیا کرنا ہے مجھے نہیں معلوم آجو بس 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 تو اس میں منور بھائی کا جو رول تھا لیکن ان کے بولنے کا انداز اب وہ دنیا میں نہیں رہے لیکن میں تب بھی اندر سے محسوس کرتا تھا کیونکہ رائٹر تو محسوس کرتا ہاں کہ میرا کردار جو ہے وہ سچا دکھائی دے ہاں کہ مطلب he should look like he is speaking the truth تو اس معاملے میں میں سنل چھٹی کو prefer کرتا تھا دلوالے میں کیونکہ good acting اور bad acting but جو بولے وہ ستیا لگے تو یہاں منور بھائی بھی staged performance اور پھر speaking from the front of the mouth جو کے ڈیس ڈی میں سکھایا جاتا تھا نہیں نہیں تو وہ clarity کے لیے سکھایا جاتا تا exactly ہم دلتی، تم کی مئس اٹھایا ہے؟ لیکن فلم میں آپ فلم کہتے ہی بدل جاتی ہے کیونکہ فلم تو رپینٹ کرتے ہیں کونسا لینز لگا ہوا ہے؟ ہا بالکل، آبسلوٹلی کونسا لینز لگا ہوا ہے، آپ کیا پر فرم کرتے ہیں؟ آپ کو یہ پر فرم کرتے ہیں؟ ہا بالکل، وہ لونگ shot لگا ہوا ہے جب میں استعمال کرے ہیں میں حينہوں نے پہلی فلم کی مہتھی صاحب تو مہتھی صاحب کو عائلہ درکٹر جب میں کیا تو وہ جو ہرا لیکٹر تھا پردیب تو ریالیستک تھے اب ان تھیر والے آپ سے باعت کرتے ہیں آپ سب آپ نے ذو اپنا آیاں دیکھئی انہوں نے کہا یہ رو جان چلا کریں میں نے سو سے سا درکٹر ہے آنے میں توہ اتنا چلو ری کام کرنا ہوں اسے گارا اور کم کر اور کم کر میں نے سوچے کہ یہ پرسومنس خراب کر رہا ہے میں اور اگر ہوا ہی تھے اس میں اس نے ایک دن ہم کو بٹھال کر کے دکھایا اس لینز میں یہ آنکھیں ایسی لگ رہی ہیں اس میں ایسی لگ رہی ہیں اس میں ایسی لگ رہی ہیں اس میں ایسی لگ رہی ہیں تو اگر میں کہہ رہا ہوں تو تم کریکٹ ہو لیکن کیمرا جو ہے اس کو اتنا بڑھا کے دکھا رہا ہے کہ تم گندل لگ رہا ہے so true مجھے نسیر بھائی بھی بولتے رہتے تھے کہ رازدان اب سینئر ہے تو وہ رازدان ہی بولتے رازدان یہ بہت مشکل ہوتا ہے تہہ کرنا کہ how much to do and how not to do یہ جو انہوں نے مجھے تھیٹر میں کہا تھا تب تو میں سمجھ نہیں پایا تھا لیکن دیرے دیرے اس طرح you are also explaining مجھے سمجھ میں آیا کہ کیمرا اچھا کیمرا بھی ایک ہوتا ہے لیکن وہ لنسز کے کر کے کی کتنا بدل جاتے ہیں تھی تھیٹر تو آپ ہمیشہ وائد انگل میں کرتے ہو یا تو آپ کے پاس possibility کہاں کہاں لے جائے ایک ڈالوگ آرہا ہے میرے ذہن میں کتنا بڑا ہو گیا رہے تُو کتنا جانگے سیگھے اچھا آپ کی لوگوں کی دوا ہے آپ کی لوگوں کی دوا ہے اچھا آپ فیملی فرنٹ کتنا بڑا ہو گیا رہا ہے اچھا آپ کی کتنا بڑا ہو گیا رہا ہے لیکن میرے ایک کافی چھینے دوست تھے ان کی بھیٹی ان کی ڈیتھ ہو گئے تو ان سے بڑا ہو گیا اور ہم نے پہلے ڈیسائر کر لیا کہ ہم بچے بچے نہیں ہو گئے اچھا پھر تم ہماری پارٹی کے ہو کیونکی ایک اپنے اول لینڈ میں نہیں پارتے اپنے جیتی جندے کیا سوڑی جی لیتے ہیں ایک ایسی گھرسہ ہے میرے فادر کی جب ڈیتھ ہو گئے تو ان کی سیل دیتے ہیں تین سو پینسٹر روپے مہینے اس میں ہم چار بھائی بین پڑھتے تھے ہم نے بہت بورے دن دیکھے ہیں تو میرے ہمیشہ ابھی بھی ابھی موہم میرے سسٹم میں میں یہ اپنی ساتھ نہیں کسی اور کے ساتھ بھی ہو رہا ہوتا تو میں اس کو کریکٹ کرنے کی قرش کرتا ہوں کہ نہیں آپ کریکٹر اپنے آپ کو کس سا بہہر نکلو ٹھیک 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 اپنے بیتے ہیں کچھنے ہی گرہوں اب آج کی تاریک میں میک rupees ہو کام کرتا ہوں جسکو میں کرنا چاہتا ہوں آہ و وولی اس لیے میں مجبوری نہیں وہ گلتیاں کر لی میں نے کہا وہ گلتیاں کر چکے بات اب جو لگتا کہ ہے تو کرنا چاہے کر لیتے چاہے بڑی بات ہے پیسے نہیں بھی ہے تو کوئی بات نہیں یا پیسے ہیں تو ٹھیک بات ہے لیکن اب ہی اپنے جب اتنی عمر بجارتی ہے تو کچھ تو اپنی مرجی کا کر لو ایسے کیوں دوسروں کے جس مجل پر چلتے ہیں بہت سائی میری اتحاد کے اتحادی اکتر سے ہیں جن کو یہ کہ آج کس نے بھی بس کام ہے وہ کئی کام ہونا چاہیے ان کو جانا چاہیے یہ ہمارے سینئرس یونئرس ساتھ کی بھی ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ڈیلی کام کرے وہ کچھ پیسے کم آگر کے لائے تو وہ ایسا لگتا کہ یہ غلط کرنے کچھ تو خوش اپنی من کا کر لو جیروری تھوڑی ہے روز روز بیجی ہونا جیروری تھوڑی ہے اگر آپ اس والے لیویل پر آگے ہو کہ اپنے دوخ والے لیویل سے اوپر آگے ہو تو جیروری چینج کرو اپنی آپ اگر آپ دوخ والے کے نیچے ہو تو بھئی ٹھیک ہے چلو بھئی پیسے کم آلو پہلے آپ کو اپنی ایک پینشن کرنی پڑتی کوئی کچھ ساتھ گھاڑی ناؤگلی تو ہے نہیں لیکن مجھے لگتا ہے جو انسان خود سے بھاگنا چاہتا ہے وہ روز کام کرنا چاہتا ہے میں ویروے ایک بات بتاؤں میں نے یہ بک بک شروع کی تھی کہ بھائی ٹھیک ہے یہ بہت ایکٹنگ سے بھاگ لیے انوبام خیر اور صدیج کاشک اور اور تو ہر میری اپنی پتنی اور کتنے سارے لوگ مجھے کہتے تھے یار تم نے اپنے ساتھ انصاف نہیں کیا مطلب تم نے ڈسکوڈ آنسر قسم پیدا کرتا ہے زرا سی زندگی اتنی ساری فلمیں گی نو اور تم اچھے خاصے ایکٹر تھے اور پھر لکس کی باتیں آتی ہیں بھئی ہم تم سے اتنے وہ نہیں تھے لیکن دیکھو ہم کہا اور تم یار ایکٹنگ کیوں چھوڑ دی تم نے تو میں نے کہا یار سب کو ایک ہی بار میں جواب دے دوں گا اتنا بک بک کروں گا اتنی بک بک کروں گا کہ مطلب سب کے مو بند ہو جائیں گے پھر سالے بولے گی نہیں مجھے کبھی ایکٹنگ کے لیے ہو گئی نا لیکن بتاؤ تمہیں ویرو یہ شو میرے لیے ایک بہت بڑا لرننگ ایکسپیرینس ہو گیا جو تم کہہ رہے ہو جو ستیش کہہ کے گیا جو انوپ جلوٹا نے کہا کسی نے بھی کہا مطلب میرے لیے ایسا لگ رہا ہے کہ یار میں نئے سرے سے اپنے دوست ویرو کو جاننے تو لگیا yes of course of course میں تو بہت کم جانتا تھا تو میرے لیے یہ لرننگ بھی بہت ایک چھوٹی بات ہوتی ہے میرے لیے مطلب یہ رشتے جوڑنے کے لیے آپ کو جاننا ہوتا ہے دوسرے کو تو یہ ایک ری برث ہے میرے رشتوں کی یہی ایکسپیشن دینا چاہتا تھا ری برث ہی ہو جو کہ آپ نے بولتے ہیں رشتوں کی ری برث ہوئی ہے اور اسی لیے بڑا جلوری ہوتا ہے کی سرے سرے پہ ملتے رہنے چاہیے ایسی بینہ کسی دی جن کے یار وہ منمون دسائی بینہ کسی دی جن کے ملن چاہیے بہت دی جن ہوتا ہے تو اپن بڑے بائس دھول ہو جاتے ہیں صحیح ہے بینہ کسی دی جن کے چلو آؤ دارو پییں گے اور معلوم ہی نہیں ہے کون سی پییں گے یہی والی ہے سال ہی پییں گے یہی پییں گے صحیح ہے اس طریقے کی جب تردستہ آپ جب جینے شروع کرتے ہیں تو بہت کچھ کھلتا ہے لوگ کھلتا ہے چاہاہ پر ایک ایک بیگ بہت ایک پرگرامی آتا ہے اچھی بات ہے تو یہاں آجا یہاں بیٹھے ہیں اب یہاں بات کرتے ہیں تو وہ بہت ضروری ہے صحیح ہے کیونکہ میں جاند کی ایکتنگ میں بھی کہتے ہیں ایکتنگ سے ہی ریلیٹ کرتا ہوں کیونکہ آپ ان کی بات کرتے کرتے بہتا ہے ایکتنگ پہی آگئی ہے کہ یہاں آپ کی اپنی لائنز میں ہے آپ ان کو لرن کرتے ہیں آپ میں اتنے گھرس ہونے چاہیے کہ آپ ان کو لرن کر لیں یہی تو اوشو کی سیکھ ہے ہاو ٹو ان لارن ہاو ٹو سوسائٹی ہز تاوٹ یو آپ کو جتنا آپ ان لارن کریں گے اتنے آپ سچے ہوں گے کہ ہم نے کہا کہ مجھے آپ کو پساتھ کیا ڈائلوگ بولنے ہیں اگر میں نے ایکزیکٹلی وہ ہی بول دی ہے یا اسی طریقے سے کومہ لگایا یا فل سٹوپ لگایا یا کولان سیم یا کولان آپ جو کچھ بھی کہہ لیں جو اس طریقے سے آئے ہیں تو وہ کسی کی دی ہوئی لائن ہو جائے گی صحیح ہے میں نے کہا کہ کرنڈائی ایک بات بولو کرنڈائی ایک بات بولو کرنڈائی ایک بات بولو ان سواؤں میں بڑا فرق ہے ان میں کہیں نہ کہیں ایک 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 ایموشن کا فرق ہے اور بہت ساری چیزیں لپٹ کر کے آ رہی ہیں تو آپ کیسے بولو کہ اس لیے آپ وہ لائن جان لیں جو آپ کو بولنی ہے لیکن اس کو اللہرن کریں اور اپنی طریقے سے بولنی ہے میں نے یہ کچھ فلموں میں کوشش کی ہے اور کچھ سیریلز میں یہ عادت کسی سکرین پلے رائٹر کو یا ڈریکٹر کو ڈالنی نہیں چاہیے لیکن سمائے کی پابندی ہوتی ہے کئی بار سیریل میں اور میں تحقیقات میں نیا نیا ڈریکٹر بنا تھا شیکر کبور چلا گیا پائلٹ کرنے کے بعد تو مجھے سمیں نہیں ملتا تھا ایڈیٹنگ میں جاؤ پھر اس کے بعد لوکیشن دیکھو تو لوکیشن دیکھنے کے لیے کہانی ہونی چاہیے تو ایک ون لائن تو لکھ لیتا تھا اس کے بعد سیٹ پہ میں گوڑڑی صاحب اور سورپ شکلہ کو کہتا تھا یہ سیچویشن ہے آپ ایسا بول دو آپ ایسا بول دو آپ ایسا بول دو تو گوڑڑی صاحب تو سینئر جو ایلتیف گائیڈ وغیرہ وغیرہ تو مجھے کہتے تھے اگر میں یہ بولوں تو میں نے کہا ہنڈر پرسنٹ بول دو سورپ تو کیا بولے گا اس کے جواب میں ہاں چلو ارے پنکت شوٹ یار وہ کیا کمال اپیسوڈ کمال بات کر رہے ہیں آپ کو مالو نہیں چاہی شاروک نے زندگی شروعات میرے ساتھ کی ہے اچھا اپلیٹیز فادر اور ہم نے کہا کہ دل دریہ گر کے خریر کیا وہ پیلا خریر کیا تھا فوجی بات ملے لیے سیہی سیہی تو مطلب شاروک میرے لیے ایک بچے کی طرح سے ابھی بھی ہے ابھی اس کا بڑکپن ہے کہ مطلب وہ اس طریقے کی ایک ریسپیک دیتا ہے تو وہ بات آنا کیا چاہرہ تھا دل دریہ گرہ ری کیا کرتی ہے جبرا کھینی چاہرہ تھا سیہی پڑھا ہے اوہ یہ کیا اچھا تو کیا بولا تو نے یہ کیا اچھا پر یہ بول دی آرہی اس نے تو یہ بول دیا پیس نے بول دیا آرہی یہ کیا سیہن ہوا سین پھار دی دی سین پھار دی دی ہاں پھر چلوں آرہ کیا بولنا ہے آرہ کیا بولنا ہے تو میرے مالو ملوں کیا کیا بولنا ہے مطلب وہ جو ایکزیک لائن تھی وہ آپ سے انہوں نے ڈیلیٹ کر دی ڈیلیٹ کر دی اب تو خود بغیر لو لائن مطلب تو پتہ پڑ گا تجھے کیا ہے سین کا تو جب تجھے خود بولے گا تو وہ کریکٹ ہوگی وہ زندہ ہوگی یہ مردہ ڈائلوگز بول کے کچھ اچھیو نہیں ہوتا کئی بار اس لیے ہر سین کا ایک میوزک ہوتا ہے بہت سے لوگوں کو کہتے ہیں موڈ میں اس کو موڈ نہیں کہتا میرا اپنے سوچنے کے طریقہ ہے میں ماننا ہے کہ ایک میوزک ہوتا ہے ہم اور آپ بات کر رہے ہیں تو ایک میوزک بنتا ہے آپ کی کسی ایک لائن سے ہو سکتا ہے اگلے پانچ ساتھ منٹ کا ایک میوزک الگ ہو جائے ابھی میں بات کرنا تو کچھ ایک میوزک الگ ہے تو آپ کو ہمیشہ سین کو سمجھنے سے پہلے سین کو جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو سین کا موزک سمجھنا پڑھتے ہیں میں ہمیشہ کہتا ہوں سر سمجھ جاؤ ہاں وہی موزک ہے آپ کو پتہ لگ گیا کہ ہو کیا رہے ہیں تو ایک بار اندر بودی میں کچھ اندر کچھ چینجے جاتے ہیں اگر وہ آ جاتے ہیں تو آپ پورے سین کے دوران سچے رہتے ہیں سچے رہتے ہیں زندہ رہتے ہیں وہاں پڑھتے ہیں وہاں پڑھتے ہیں کریکٹر آرٹیس چھوڑ ایکٹر کی لائن کو آپ کو بھی کر سکتے ہیں وہاں وہ کر سکتے ہیں بلکل 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 بیرو ایک سیگمنٹ ہے بھک بھک ویت کرن رازدان میں کہ ہمیں غصہ کیوں آتا ہے میں ہمیشہ اپنے دوست کو گیسٹ کو پوچھتا ہوں کہ کوئی ایسا سوشل ہیشو ہے کوئی ایسا مددہ ہے جس پہ آپ کو غصہ آتا ہے جب آپ بولوں گا تو تھوڑی باتیں پولٹیکل نہ ہو جائے اس لئے تھوڑا سوڑا سوڑا بچھ رہا ہوں مجھے لگتا ہے کہ ہن لوگوں کے جینے کے طریقے میں فرق آنا چاہیے اگر وہ نہیں آتا تو مجھے لگتا ہے کہ تو مجھے غصہ آتا ہے مجھے لگتا ہے کہ آپ جس سیچویشن میں ہیں جیسے میں کبھی کبھی چھوڑے میرے جونیر ہیں میں مجھے کہتا ہوں کہ یہ تم جو کر رہے ہو ٹھیک ہے ہوسکتا ہے کہ سمجھ تھوڑی کام ہو یہ عمر کے ساپس ہے ہاں ایکسپیرین سے کام ہو ہم انباب کام ہو لیکن آپ کا کام انہی کو تو جاننا ہی ہیں وہ ہی انبابوں کو جاننا ہے ہمیشہ کچھ چیزوں کو جتنی جلدی سمجھو گے اتنا آپ اچھا کرو گے اس لئے میں بہت اورگینایز ہوں اگر آپ میرے گھر میں آئیں گے میرے روم میں میرے باقی گھر کے کمروں میں آپ کو فرق مل سکتا ہے لیکن مجھے یہ معلوم ہے کہ میں یہاں کروں گا تو مجھے جو چیز وہ چاہی وہ مجھے ملے گی میری کون سی کتابیں اس وقت میں پڑھا ہوں وہ اسی آرڈر میں لگی ہوئی ہیں اور میں آپ کو بہت اورگنایز ہوں مجھے لگتا کہ وہ پر نہیں وہ بھی ہم نے انہوں سے سیکھا ہے میں کوئی ایسا نہیں میں کوئی ایسا پیدا ہوا تھا جتنے دن ایسے زندگی جیسے جیسے گوزارتے گئے اس میں ایک نئے نئے ایک انہوں سے چلے گئے اس میں لگا کہ نہیں آپ کو تھوڑا سا اپنے آپ کو چینلائز کرنا چاہیے صحیح بات ہے جیدے کہ آپ کہتے ہیں نا نسد پر پنکرش کپورنک آتے اس میں بڑی بڑی بھڑیا بولا تھا انہوں نے کسی نے پوچھا تھا کہ نسد کیا کرتا ہے انہوں نے کہا نسد کچھ نہیں کرتا نسد میں آنے والے سارے ایکٹروں پر اچھے ہوتے ہیں لیکن وہ چینلائز نہیں ہوتے نسد آپ کو صرف چینلائز کرتا ہے کی آپ گلت درسہ میں جا رہے ہو وہ کہتے ہیں جنا سہی ہو جاؤ تو وہ آپ کو صحیح تحریک پہ لے آئے گا تو آپ آپ کو چینلائز اپنی آپ کو کرنا چاہیے صحیح بات ہے ایسا جب کوئی نہیں ہو رہا تھا تو ملکو جنرل ہی تھوڑا کبھی سیٹ پہ بھی ملکو لگتا ہے کہ یہ ابھی سیکٹر میں کیا کہوں گا اب یہ میرا دوست بھی ہے جونئر بھی ہے کچھ برا بھی مان جاتے ہیں کہ آپ کسی آپ جونئر سے کبھی کہتے ہیں کہ بھی رہے ہیں صحیح تو یہ بھی لگتا ہے کہ آپ کسی کو دکھانا دل تھوڑی دکھانا چاہتے ہیں صحیح ہے ورنہ وہ سارے ٹائم پورا دن اس کا خراب نکل جائے گی بلکل تو وہ تھوڑا تھا ایک من کو لکھتا ہے اس کو اور میرو ہم یہ پوڈکاست جو ہے ہمیشہ چچا جان کی کچھ شائری سے کرتے ہیں یہ میرے چچا جان ہے رازدان راز ان کا تخلص ہے زندگی بھر بزنس مہن رہے لیکن وہ ممبئی آئے تھے تب تو بامبے تھا میری پیدائش سے پہلے اور میرے پاپا کے ساتھ رہے وہ لیرکس رائٹر بننا چاہتے تھے مطلب شیرو شائری کرتے تھے جیون پچاس سال بیٹ گیا بہت بڑا بزنس کھا کرنے میں آج اگر میں یہاں ہوں تو وہ بھی ان کی بدولت ہوں اب صاحب انہوں نے ریٹائرمنٹ کے بعد سیریسلی کچھ شیر اشاری کرنی شروع کر دی تو کچھ شیر میں آپ کو پلیز 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 ان کے پلیز پلیز سنانا چاہوں گا بڑی اداس ہے یہ شام کچھ کیا جائے کچھ پیا جائے دل کو آتا نہیں آرام کچھ کیا جائے کیا بات ان کے آنے کا تو لگتا نہیں امکان کو ہی ان کے آنے کا تو لگتا نہیں امکان کو ہی لے کے اب ہاتھوں میں ایک جام کچھ کیا جائے مجھے بہت خوشی ہے عویرو کہ تم آئے اسی بہانے میں بک بک ویت کرن رازدان کو سلام کرتا ہوں کہ اس نے مجھے تم سے دوبارہ ملنے کا ملنے کا ملکہ دیا ہے مجھے تیس سال بات ملے ہم لوگ مجھے تیس سال بات ملے ہم لوگ بک بک تھی اب کچھ جم کے کام کریں گے ملکہ 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 نمستے دیکھئے بک بک بیت کرن راجدان دیکھئے گا بڑا اشیاء پروگرام ہے میں بھی آ رہا ہوں میں ہی نہیں آ رہا میرے الہبہ اور بہت سارے لوگ آکے چلے گئے ہیں کہ آتے رہیں گے ایک اچھے پروگرام کو دیکھنا چاہیے اور مریدار بات یہ ہے کہ یہاں پہ باتیں بڑی مریدار ہوتی ہیں ابھی راجدان بھائی سے بات کرتے کرتے ہیں لگا نہیں کہ ہم لوگ کسی ایک فارمل بات چیت میں ہیں یہی اس پروگرام کی شاید مجھے لگا سب سے اچھی بات ہے کہ کوئی فارملیٹی نہیں ہے کوئی فارمل باتیں نہیں ہیں جو دل میں آئے بولو بک بک کرو خوش ہو جاؤ اور چلے جاؤ پلیز دیکھئے گا اوکے نمشکار سبسکرائب شیئر اور لائک ایس اگر آپ یہ اپیسوڈ اور پھر ویرو والا اپیسوڈ تو لائک کرنا ہی کرنا ہے یہ دھنکی ہے چلے اچھی بات ہے یہ دھنکا بھی دیا گیا ہے تو پلیز دیکھ لیے گا اوکے نمستے جہن بائے بائے